یہ کوئی سرکار کہہ رہی ہے انڈسٹری کھولن لی ای پاس جنہاں کو لہنگے وہ ہی آنگے وہ ہی مدرگی وہ آئیں گے مدرگی جن کے پاس ای پاس ہے جن کے پاس ای پاس نہیں ہے وہ مدرگی پانچ سو سے اوپر چلانا پروکسی میلی پانچ سو کا چلانا تو وہ پانچ سو چلان بنیں گے کہ اپنا کام کریں گے جب پندرہ یار کا ورکر ہے تو اس کا پانچ سو کا راستہ میں چلان ہو گئے تو وہ کیا گرے گا کے ای پاس کوئی ایشو تو کیئے نہیں ڈی سی صاحب کو کل کی میں نے میل کی ہوئی ہے ابھی تک کوئی رسپونس ہی نہیں ہے جی ایم کو بھی کی یہ میل اس کا بھی کوئی رسپونس نہیں ہے ایسے تو انڈسٹری کا بیڑا گھر کا ہو رہا ہے اگر یہ کوبیڈ نائنٹین کے پیشنٹ آ رہے ہیں ان کو جو سلوشن ہے یہ نہیں ہے کہ مدرگی ایسے بند کرو روڈ بند کرو کلوز کرو اس کا ڈسٹنس مینٹن رکھنا جروری ہے جو بیل پوری پانی پوری ایسے جو ریڈیاں وغیرہ ان کو مدرگی کنٹرول کیا جائے جو تھری ویلر پہ لوگ جا رہے ہیں پندرہ پندرہ بیس 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 بیٹھ کے ان کو کیوں نہیں کنٹرول کیا جا رہے ہیں ایسے تو انڈسٹری باند ہو جائے گی انڈسٹری کا دیکھئے ہم فری آف کوسٹم پلائیز ہیں ان کے مدرگی گورنمنٹ کے تھارہ پرسنٹ جی ایسٹی دیتے ہیں اگر دو کروڑ کا ہم بینس کرتے ہیں تو سمجھ لو چھتیس لاکھ رفعہ سال کی ان کو مطلقی پروفٹ دے رہے ہیں چھتیس لاکھ ان ادر ہور ٹیکسیز بھی مطلقی ان کو میں ان کی ٹیکسیز اور بھی دے رہا ہوں تو میں دے رہا ہوں ایسے مدرگی چار سو پچاس فیکٹ ہی ہیں چار سو پینٹیس پہلے پلائٹر لوٹ ہوئے تھے بعد میں تھوڑے اور بڑھ کر چار سو پچاس ہو گیا دیسیزن لینے کا کوئی مطلقی مجھے نہیں اچھا لگا گی یہ ڈیسیزن کوئی صحیح ہے یہ ڈیسیزن مطلقی سوچی سمجھی کوئی پلاننگ نہیں ہے جیسے مان میں آتا تھوڑا پیشنٹ بڑھ جاتے ہیں تو یہ ڈیسیزن لے لو اس کا بیٹھ کے مسئلہ حال کیا جائے کبھی انہوں نے بلایا ڈیسی سامنے ہمیں کسی بات کی ہے اس کا کیا حال ہے مدکی اگر یہ ڈیسٹنس مینٹن رکھنا ہے اس کا وہ کریں کہ یہ اگر ایک ایک کوارٹر میں جو بے بھی رہے ہیں وہ داستہ پندرہ پندرہ رہ رہے ہیں وہ گھر میں پیشنٹ نہیں بڑھیں گے جو داستہ پندرہ مدکی کوارٹر میں رہ رہے ہیں پرواسی پرواسی بھی مدکی کافی جہاں سے حد تک چلے گئے ہیں ہمارے تو بہت سوشل انڈسٹری ہی ہر چیز کا ہم نے وہ سارا سائنٹیزن کا سسٹم بھی رکھا ہوا ہے سٹینڈ بھی سٹارنگ پہ لگایا ہوا ہے دونوں ٹائم سائنٹیز کا دیتے ہیں افیکٹی میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں میرے پروکسیمالی 13 لوگ کام کرتے ہیں تو آج کتنے لوگ آ پائے آج میرے پاس تین لوگ ہیں بس صرف تو پندرہ لوگ نہیں آ پائے پندرہ لوگ نہیں آ پائے تو ایسے مدکی کیسے کریں گے مدکی ساپ کوشش مدکی چل رہا ہے مدکی نہیں دکتہ پڑکشن کم ہوگی تو ہمیں لوس ہے تو ریوینیو تو گورنمنٹ کا بھی تو لوس ہو رہا ہے گورنمنٹ کیسے مدکی ایک طرف سے کہتے ہم چائنا سے فائٹ کرنی ہے یہ کرنے ہاں لوگ ڈون سے پہلے پلاننگ کرنی چاہیے کیسے یا کیسے نہیں پاس پہلے ہی جو ایسیو کرنے چاہیے جو پاس ہے اگر آپ اون لائن پلائی کرو تو پاس وہ نہیں نکل دا فیل ہو جاتا کسی بھی ورکر کا نہیں نکلا تو کافی کافی ہاتھ تک کم ہوگی میں نے اور بھی پی ایم صاحب کو بھی ایک لیٹر لکھی ہے ان کو بھی لکھا مطلب کی جیسے مارکٹ میں پیسہ آئے گا تو مطلب کی ریٹرن ہوگے تو گورنمنٹ کے پاس ہی جائے گا اگر سبسٹیو بگیرہ ان کی جو ایم ایس ایمی میں دے رہے پندرہ پرسنٹ سے پچاس پرسنٹ پندہ پرسنٹ دے رہے ہیں اس کا مدھ کی پچاس پرسنٹ کرنا چاہیے کیونکہ بطالی پرسنٹ میں نے کالکولیشن کر کے بتایا کہ اٹھارہ پرسنٹ اور پچی پرسنٹ مدھ کی سمیں ڈیبیٹیشن پڑ جاتی ہے تو پندرہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ ہمیں جی ایسٹی پڑ جاتی ہے ہمیں پہلے سٹارٹنگ پہ ہی جتنے کا یونٹ لگاتے ہیں کروڑ کا لگاتے ہیں تو سمیں ڈیبیٹی ایٹ کا ہی رہی جاتا ہے تو اس لیے ہمیں ہونسلہ دینے کے لیے اگر سرکار پرالہ کرے ہم چار کروڑ کا بھی ٹرن آور کریں گا ایک سال میں کریں گے تو گورنمنٹ کا بہتر لاکھ تو دیں گی اگر گورنمنٹ کا بہتر لاکھ جائے گا تو گورنمنٹ بھی ریوینیو بھی بڑے گا ہمیں بھی اچھا لگے گا مطلب کی ہماری گورنمنٹ ترکی کر رہی ہمیں چائنا سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا موشک پانسو روپی ہڈی دا ڈی آگی ساری ساری جو راستے جائی دا پھول سالے کے لینے دے تو پانسو روپی چانو مانگ دے پہ پانسو روپی یہیں تھو کمائی آدھا پانسو روپی گاڑی دنوں کو دے پاں گئی گاڑی یہیں اپنے کا دن کی خمام ہوگئی تو کیوں تھی دمانگ کر دیتا آسونا یا لکھ ہاں جی یہ چلنے آئے کہ میں بس آنوں آج 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 آنوں کامتے آن دےنا اہی اپنے کا دنوں خرچہ پاہن دے ساگی ہے